اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ نے پریویس لیکچر کو اچھے سے پریپیر کیا ہوگا اور ان کو بائی ہینڈ پرفارم کیا ہوگا پریویس لیکچر میں جیسے کہ ہم نے کمپیوٹر نیٹورک کے بارے میں پڑھا کہ کمپیوٹر نیٹورک کیا چیز ہے اور ہمیں کمپیوٹر نیٹورک کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جس کے دیفرنٹ اسپیکٹس ہم نے پڑھے جس میں فرسٹ ایسپیکٹ تھا ہمارے پاس فائل شیرنگ کی ہمیں فائل شیرنگ کے لیے کمپیوٹر نیٹورک کی ضرورت پڑھتی ہے کہ آپ گھر بیٹھے کسی بھی قسم کی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور آگے مزید سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اور ہمارے پاس پوائنٹ تھا کمپیوٹر نیٹورک کے نیٹ کے لیے وہ تھا ہارڈویر شیرنگ یا ریسورس شیرنگ ہارڈویر شیرنگ میں کیا ہے کہ ظاہر ہے ہم نے ہارڈویر کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے لیٹا کو سٹور رکھنے کے لیے ٹرانسفر کرنے کے لیے تو ہم سمپلی بغیر کسی ججک کے اپنے کسی دوست کو فیملی فرینڈ کو فیملی میمبر کو ہم اپنی ڈیوائیس شیر کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دے سکتے ہیں جیسے کہ ایک سمپل ڈوائیس ہے موبائل تو موبائل کا مقصد کیا ہے فون کال کرنے کے لیے ہم اس کو سمپل سا موبائل ہے اس کو فون کال کرنے کے لیے ہم استعمال کرتی ہیں تو اگر کسی نے مجھے کہا ہے کہ میں نے فون سے جو ہے کسی سے رابطہ کرنا ہے آپ کے فون سے تو قیمت کر سکتا ہوں تو آپ نے اس کو اپنا فون دیا ہے اور اس نے اس کے ذریعے بات کیا تو یہ بھی کیا کرے گا ہے ہارڈ ویر شیرنگ کیونکہ ہارڈ ویر کی شیرنگ ایسے ہرگز نہیں ہوتی کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں تو میں نے اس کو آدھا فون توڑ کے دے دیا نہیں جی آپ استعمال کریں ایسی نہیں ہوتی بلکہ جو اس کا مقصد ہے اس ڈوائیس کا اس مقصد کو وہ پرسن اپنے لئے استعمال کر سکے اس کے بعد ہمارے پاس اپلیکیشن شیرنگ بھی سمپل ایسے ہی ہے کہ ایک اپلیکیشن کو ایک سے زیادہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کے سیمپل سی example بک پر جیون ہے کہ ایٹیویم مشین میں ہم ایک اپلیکیشن کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ کسی نیزے کو یوز کر رہے ہوتے ہیں بے ایک بھنک کے اندر ایک ایک پرسن دے خیر تعمال کر رہا تو دوسرے لوگ چاہتے ہیں کر سکتے ہیں آج کل کے دور میں تو اپلیکیشن کو سمجھنا آسان ہے کہ اپلیکیشن کیا ہے ڈیفرنٹ ایپس ہمیں موبائل پر اور ڈیفرنٹ ڈیوائیسز میں آویلیبل ہیں اور ہم ان کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تھا شیئرنگ آس سنگل انٹرنٹ کنیکشن یہ بھی بہت کومن ہے بہت عام ہو چکا ہے کہ ایک سنگل انٹرنٹ کنیکشن کو بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اس سنگل کنیکشن کو صرف اپنے تک رکھنے کے لئے یا اپنے جو اٹھرائزٹ پرسن ہے ان تک رکھنے کے لئے ہم ڈیفرنٹ ٹائپس آف سکیورٹی مینز یوز کرتے ہیں جس میں بہت ہی کومن ہے ہمارے پاس پاسورڈ ہمی لگاتے ہیں تاکہ کوئی آنے والا پرسن ان اٹھرائز پرسن اس سنگل کنیکشن کو یوز نہ کر سکے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ہے یوزر کمیونکیشن یوزر کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے دوسرے پرسن سے بہت ایزیلی آپ پاس میں گفتگو کر سکتے ہیں یہاں پر جو یوزر کمیونکیشن میں ہمیں ایک اور چیز جو ہے وہ ویڈیو کانفرنسنگ اس کا ذکر کیا گیا ویڈیو کانفرنسنگ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو شاید اتنا نالج نہ ہو لیکن آپ کچھ ایمیج سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ بہت ہی اپر لیول کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے جس کو اگر صحیح مانے میں استعمال کیا جائے اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک جگہ پر کھٹھے ہوتے ہیں اور ایک پرسن جو اس کمپنی کا یا اس میٹنگ کا پریزینٹ ہوگا وہ اپنے پلیس سے جہاں بھی وہ ہو اپنے گھر میں ہو یا آٹ آف سیٹی ہو یا آف کنٹری ہو وہ وہاں سے ان سے گفتگو کر سکتا ہے اور آنے والے ٹائم میں تو اس کو مزید بھی ایڈوانس کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں ویڈیو کو یعنی کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے جو میمبر ہوں گے وہ بھی اگر اپنے پلیس پہ نہیں ہیں تو وہ بھی ڈیفرنٹ پلیسز سے اس ویڈیو کانفرنسنگ میٹنگ کو اٹینٹ کر سکتے ہیں ہر پرسن کی جو بھی چیر ہوگی جو بھی بورڈ آف جو ہے بورڈ کا میمبر ہوگا جس بھی اس کی جو ہے وہ ڈیزگنیشن ہوگا اس جگہ پر جہاں پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے اس جگہ پر ایک الک سے ڈیوائس لگی ہوگی سکرین جو اس پرسن کو شو کر رہا ہوگا کہ وہ وہاں پر ایویلیبل ہے اور وہ اس کی بات کو اچھے سے سن رہا ہے اس طریقے سے آج کل جو تو ایڈوانس ویڈیو کانفرنسنگ وہ بھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ ویڈیو کانفرنسنگ کی ایک اور سمپل اگزامپل دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس اس کا جو ہے وہ ایکسپیرینس بھی کر چکے ہوں گے جیسے ہمارے پاس پہلے جو ہے وہ تھے بہت سارے ڈیفرنٹ لرننگ ایپس تھے دیورنگ لوگ ڈاؤن تو اس میں کیا تھا کہ ایک پرسن ایک ٹیچر ایک ورک پلیس کے اوپر یا ایک ہوم پلیس میں اپنے جو ہے وہ وہاں سے لیکچر کو یا کسی بھی قسم کی میٹنگ کو اٹینڈ کرتا تھا اس کو جو ہے وہ کنوے کرتا تھا اور باقی جو لوگ جو سٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی ان کے میمبر ہیں وہ الگ الگ جگہوں پر بیٹھ کر اس میٹنگ کو اٹینڈ کرتے تھے اور ان جتنے بھی میٹنگ کے ہمارے میمبر ہوتے تھے ان سب نے اپنا اپنا کیمرہ اون کیا ہوتا تھا تاکہ جو پرسن ہے جو پریزیڈنٹ ہے اس میٹنگ کا جو اونر ہے کسی کمپنی کا یا ٹیچر ہے اس کو پتا چل سکے کہ کون کون پرسن کس حد تک اس میٹنگ میں اس جو ہے وہ سیشن ہے اس میں انبولڈ ہے اس کی اگزامپل جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے کہ ہر پرسن کی جو ہے وہ پکچر ٹیچر کو شو ہو رہی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ہر سٹوڈنٹ کو ٹیچر کی پکچر شو ہو رہی ہوتی ہے جس سے ٹیچر ایک ہی ٹائم پر اپنی سکرین پر ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس کو دیکھ سکتا ہے اور ڈیفرنٹ سٹوڈنٹ الگ الگ اپنی سکرین پر سنگل ٹیچر کو فوکس کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس جو آجاتے ہیں ٹوپک نیڈ آف کپیوٹر نیٹرک میں وہ ہے انکریزنگ سٹوریج کے پیسٹی انکریزنگ سٹوریج کے پیسٹی بھی کسی حد تک ملتی جلتی ہے ہارڈ ویش شیرنگ سے لیکن کیونکہ یہ ایک واسٹ جو ہے وہ شکل اختیار کر گیا ہے سٹوریج جو ہے اس لیے اس کو نورملی ہارڈ ویش شیرنگ سے الگ رکھا گیا کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت قسم کی ایپس ہیں بہت قسم کی ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر ڈیفرن لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے جس میں فیس بک ہو سکتی ہے انسٹاگرام ہو سکتی ہے یوٹیوب ہو سکتی ہے اس پر بہت لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ ویڈیوز موجود ہیں انسٹاگرام میں پکچرز ہیں گوگل ہے تو ہج کل کے دور میں جو ہے ڈیٹا سٹوریج بہت اہمیت حاصل کر گیا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرن موبائلز کے اندر ریم کو کنسرن کیا جاتا ہے روم کو کنسرن کیا جاتا ہے ہم جب پڑھتے تھے مجھے یاد آئے جس لیپ ٹوپ کے اوپر میں نے کام کیا یا میں ایمائی ٹی پڑھ رہا تھا تو اس وقت جو میرے پاس لیپ ٹوپ تھا اس کی جو ریم تھی وہ ون جی بی تھی اور حیران ہوتا ہوں کہ جس ریم کے اوپر میں کام کرتا ہوں جس کے اوپر میں سیکھتا رہا ہوں آج اس ون جی بی کے ریم پر کوئی پرسن موبائل بھی نہیں خریدنا چاہتا ٹھیک ہے یعنی کہ سٹوریج کنسرن بہت بڑھ گیا بہت طرح کی ہم نے جو وہ طرح کی ایپس کو گیمز کو جو ہے وہ ویڈیوز کو ایمیجز کو ہم نے سٹور رکھنا ہوتا ہے چاہے اس کو بعد میں دیکھیں نہ دیکھیں تو اس لیے یہ جو سٹوریج کا معاملہ ہے اس کو باقی تمام ہارڈ وے شیئرنگ سے ہی الگ کر دیا کیونکہ وہی بات کہ آج کل جو سٹوریج جو ہے وہ بہت ہی اہمیت حاصل کر گیا کیونکہ بہت سارا جو ہے وہ ڈیٹا اس کے ذریعے ہم سٹور کرتے ہیں سٹوری ڈیوائس کے ذریعے تو انکریزنگ سٹوری کے پیسٹی وہ بھی کیا ہے کہ پرسن پر ایک پرسن ہے جس کا کمپیوٹر ہے وہ کافی اچھی ہارڈ ڈسک کے ساتھ ہیں اور اس کی جو ریسورس ہیں وہ کافی پاورسول ہیں تو اسی طریقے سے ایک اور پرسن ہے جس کے پاس اتنی ہارڈ ڈسک نہیں ہے اور اس کے پاس ڈیٹا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنے سٹوریج کی وجہ سے جو پرسن جس کے پاس اچھا کپیوٹر ہے بھی لارج کپیسٹی وہ اس کو رابطہ کرے گا اس کو بولے گا کہ سر آپ جو ہے وہ ہمارا ڈیٹا رکھ لیں اور ہم چاہیں تو اس کے بدلے اگر آپ ریکوائر کرتے ہیں تو ہم آپ کو پی بھی کر سکتے ہیں سیمپلی سی بھی سی بات ہے کہ گوگل ہو گیا یو ٹی ہو گیا ان کا لاکھوں کرونوں لفظ چھوٹا ہے عربوں کے ساتھ سے ڈیٹا ہے اور وہ ڈیفرنٹ ڈیوائسیز میں سٹور ہے اور ایون تو بہت ہائی لیول کا جو ڈیٹا ہے جو بہت آپ کہنے کہ سپیشیس ہے وہ ڈیٹا تو ان کمپنیز نے ہارڈ ڈیس میں سٹور کر کے فردر بینکس کے لوکر میں رکھویا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر کسی بھی ویب سیٹ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے کسی بھی پرسن کا ڈیٹا ہو سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا ہے جو بہت ہی آپ کہہ لیں کہ کونفیڈینشل بھی ہو سکتا ہے اس کو یہ سٹور کرتے ہیں ہارڈ ڈیس کے ذریعے ڈیفرنٹ سٹوری ڈیوائسیز کے ذریعے اور ان کو فردر کسی بینکس کے لوکر میں یا کسی خاص جگہ پر اپنی کمپنی کا لوکر ہو سکتا ہے ان کا اپنا ذاتی اس میں یہ سٹور کرتے ہیں اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ہلک رکھا گیا اس فیلڈ کو انکریزنگ سٹوریج کی پیسٹی تو سمپلی ہم کسی بھی پرسن کے سٹوری ڈیوائس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی سٹوری ڈیوائسیز کو ہم جو ہے وہ اس قوت بنا سکتے ہیں کہ اس میں مزید سیف ہو سکے ہم اپنی سٹوری ڈیوائس کو دوسرے لوگوں کے لئے کھول بھی سکتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس میں اگر جو یوز کرنا چاہتے ہیں اس قسم کے کوئی ہماری میں ڈیٹا ہولڈنگ ڈیوائسیز کو یا میموری کو تو وہ یوز کر کے اپنی ڈیٹا کو سیکیور بنا سکتے ہیں یہ تھا ہمارے پاس کچھ مین ٹوپکس اکورڈنگ ٹو ڈی نیڈ آف کمپیوٹر نیٹرکٹر جس میں سپس تھا فائل شیئرنگ سیکنڈ تھا ریسورس شیئرنگ تھرڈ تھا ہمارے پاس اپلیکیشن شیئرنگ اس کے بعد ہم نے پڑھا سنگل یوزنگ یا شیئرنگ آ سنگل انٹرنیٹ کنیکشن ڈین یوزر کمیونکیشن کے یوزر آپس میں کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے اور لاسٹ میں ہم نے پڑھا انگریزنگ سٹوریج کپیسٹی امید ہے کہ آج آپ کو جو بھی پڑھایا ہے وہ اب اس کو اچھے طریقے سے سمجھ گئوں گے لیکن مزید اگر کسی بھی قسم کی پروپلم ہو تو لازمی مجھ سے شیئر کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر کروں گا اسلام علیکم